موسم سرما میں دنیا کی بلند ترین چوٹی کیٹو سر کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دینے والے علی صدپارہ جان سنوری اور جے پی موہر کا انتظامیہ سرابطہ منخطہ تینوں کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری آرمی ایوییشن کے دو ہیلیکاپٹرز تینوں کوہ پیماؤں کو ڈھونڈنے میں مصروف پائلٹس کو سرچ آپریشن میں زیادہ سے زیادہ انچی اڑان بھرنے کی ہدایت مزرعالہ گلکت بلتستان خالد خرشید کی قوم سے علی صدپارہ اور ٹیم کے لیے دعا کی اپیل مزرعالہ پنجاب عثمان مزدار آج سخی سرور کا دورہ کریں گے مزرعالہ پنجاب سخی سرور میں پناہگاہ کا افتتاح اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ آب پاشی کے حوالے سے مفاہمت کی آداشتور دستخط کی تقریب نے بھی شرکت کریں گے ہمارے پر کوئی ڈیل نہیں شہر رہی اور نہ ہم ڈیل میں بلیف کرتے ہیں خاص طور پر جبکہ ہمارے پرائم مستر صاحب کا ایک بڑا کلیر کٹ موقف ہے کہ ہم کسی بھی جس نے اس ملک کے غریبوں کا جس ملک کے لوگوں کا اس کو جس طریقے سے نسیوس کیا گیا لوٹا گیا ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا وہ اس کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل ہوئی نہیں سکتی ہے یہ بلکل ہمارے بنیادی فلسفے کے خلاف جاتا ہے وفاقی وزہر اطلاع تشبلی فراز کہتے ہیں کہ ڈیلی میل کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا اپوزیشن والے اپنی سہولت کے مطابق فیصلے کا ترجمہ کر رہے ہیں اپوزیشن مٹھائیاں نہ بانٹے ابھی بہت سفر باقی ہے ہماری کوئی ڈیل چل رہی ہے نہ ہم ڈیل کرتے ہیں ملک لوٹنے والوں سے ڈیل نہیں ہوگی پی ڈی ایم ایسا اتحاد ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں پیسے کے بلبوتے پر سیاست کرنے والوں کو اب ناکامی ہوگی پھر چیلنس کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اگر آپ میں حمد ہے تو مجھے لندن میں ڈیفیمیشن کے لیے سو کریں میں یہ سارے کاغذات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ہمیں بڑی شرمندگی ہے کہ چاچو چور ہیں مجھے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کا اپوزیشن لیڈر کو پھر چالنج بولے ہمت ہے تو شہباز شریف لندن کی عدالت میں حد تک عزت کا دعویٰ دائر کر کے دکھائیں ڈیلی میل کیس جیتنا دور شہباز شریف کو لینے کے دینے پڑ گئے پینامہ کی طرح اس کیس میں وقت سے پہلے مٹھائیاں بانٹی گئیں چھوٹی اور بڑی مریم نے مٹھائیاں بانٹی ہیں کیس ابھی چلنا شروع ہوا ہے یہ کیس کیسے جیت گئے حد تک عزت کا کیس اب ڈرائل کی طرف جائے گا احتساب کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آپ کو ڈیویڈ روز صاحب کے ساتھ بیٹھے عمران صاحب کے ساتھ اس تصویر میں نظر آئے جو براؤڈ شیٹ میں کبھی کہیں سے بریف کیس لیتے پکڑے جاتے ہیں کبھی براؤڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاتے ہیں کاغذ لہرہ لہرہ کے ایک بندہ جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں پر انظام لگانے کے لیے امام میں سٹوری کا جو ریفرنس مٹیریل ہے وہ مجھے شہزاد اکبر نے پروائیڈ دیا ترجمہ نون لیگ مریم اور انجزیب کہتی ہیں کہ ڈیلی میل کی سٹوری پلانٹڈ تھی شہزاد اکبر نے ڈیلی میل میں سٹوری لگوائی پہلے مرلے میں حد تک عزت کی درخواست پر فیصلہ آ گیا وہ وقت دور نہیں کہ عوام کا ہاتھ اور شہزاد اکبر کا گرے بان ہوگا آپ بریف کیس اور براؤڈ شیٹ میں کمیشن لیتے پکڑے گئے شہزاد شریف نے کہا تھا کہ اگر ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے کہ جی اس طرح کر لیں گے تو اور بیتر ہو جائے گا اب یہ پچھلے دنوں مران خان صاحب کے دارت جو میٹنگ ہوئی تھی وہ بڑی اچھی نہیں ہے کاملہ بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے وہ گھر بھی تشریف لائے اور اس میں بڑا اچھا گھر جو آئے پٹکتے ہوئیں تو آہستہ آہستہ اب بیتری کی طرف چیزیں انشاءاللہ اب لانگ مارچ کے بجائے ترقی مارچ کی ضرورت ہے یہ نہیں کہتا کہ گھبرانا نہیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں بطور اتحادی حکومت کو مشورہ دیتے ہیں عمران خان ساتھ لے کر چل رہے ہیں انہیں مسئلہ کشمیر کے لیے مؤثر آباس اٹھانے کا کریڈٹ دینا چاہیے جوہری پرویز الہی کا گجرات میں علا سطح کے پارٹی تنظیمی اجلاس سے خطاب جوہری وجاہد حسین اور مونس الہی نے بھی کارکنوں سے خطاب کیا وزرع اعظم عمران خان سے پارلیمنٹیرینز کی ملاقات متعلقہ حلقوں میں عوان کو درپیش مسائل کے حل اور ترقیاتی عبور پر تباہ دے خیال کیا گیا وزرع اعظم نے پارلیمنٹیرینز کی درخواستیں خبول کر کے عمل کی اقین دہانی کرا دی وزرع اعظم کی خیابت پختونخواہ میں سیاہت کی بے پناہ صلاحیت سے استفادہ حاصل کرنے کی ہدایت سبات موٹروے کی توسیقی درخواست بھی مان لی گئی پاکستان کو کرونا فری بنانے کے لیے حکومتی کوششیں جاری ملک کے تمام حصوں میں پاکستان ویکسین حکمت عملی کے تحت ہیلتھ ورکرز میں کرونا ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ان سی او سی کے مطابق مختلف صوبوں اور فیڈریشن یونٹس میں جاری ویکسینیشن کا آغاز تین فروری سے کیا گیا تھا وفاقی وزیر اصد عمر کہتے ہیں کہ ہیلتھ ورکرز کرونا ویکسین لگوانے کے زیادہ مستحق ہیں فرنٹ لائن ورکرز نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور کرونا کے پاکستان پر واد جاری چوبیس کھنٹوں میں مزید ترے پن افراد جانبہخ مرنے والوں کی کل تعداد گیارہ ہزار نو سو سٹھ سٹھ تک جا پانچی متاثرہ افراد پانچ لاکھ چوون ہزار چار سو چوہتر ہو گئے سن میں سب سے زیادہ دو لاکھ پچاس ہزار چیسو اٹالیس کیسز ریپورٹ پنجاب نے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پانچ سو اسی خیبر پختونخواہ میں اٹھ سٹھ ہزار تین سو اٹیس اسلام آباد میں اکتالیس ہزار نو سو چانتیس بلوچستان میں اٹھارہ ہزار آر سو انسٹھ گلگل بلتستان میں چار ہزار نو سو سولہ اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد نوہ ہزار ایک سو انڈیانوے ہو گئی ہے